اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نمان شفاق مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رونس نامچہ اس وقت میں موجود ہوں اسٹمبول ترکی ناظرین یہاں مہنگائی نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور پاکستان سمیت مختلف ممالک مہنگائی سے متاثر ہیں یہاں آج ہم ترکی میں اسلوزولی پاکستانیوں سے جانیں گے کہ کیا وہ مہنگائی سے یہاں بھی افیکٹڈ ہیں ہم یا پاکستانی بزنس مین بزنس کرنے والے ٹوریس یا یہاں جو مقیم ہیں ان سے ملیں گے ان کی رائے جانیں گے ان سے پوچھیں گے کہ کیا ان کو ترکی کے اندر بھی مہنگائی افیکٹ کر رہی ہے ناظرین ترکی کی کرنسی لیڑا ہے اور لیڑا بھی ڈالر کے مقاملے میں کافی اس کی قدر میں کمی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ترکی میں انفلیشن بڑھ گئی ہے جی میرے ساتھ ایک آورسیز پاکستانی موجود ہیں جو یہاں ترکی میں مقیم ہیں میں ان سے پوچھوں گا ترکی میں کیسی مہنگائی ہے اور کیا اس سے آپ اتاثر ہوتی ہیں اسلام علیکم جی میں کشمیر مزافرہ باد سے ہوں اور تری مانس سے ہوں یہاں ترکی میں تو میرے ہسپنڈ کا کہنا ہے میں اپنے ہسپنڈ کے ساتھ ہوں یہاں تو ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے اتنی زیادہ مہنگائی نہیں تھی لیکن پچھلے چار مند سے تقریبا یہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے یقین مانے کہ آپ کو اگر آپ لوگ یہاں پہ سٹور پہ جانے ہیں یہاں کے فور ہنڈرڈ پیس جب آپ فور ہنڈرڈ پیس میں کوئی چیز لے رہے ہیں تو وہ آپ کو شاپر میں ڈال کے دے رہے ہیں جبکہ پہلے کہا جاتا تھا کہ یہاں پہ فور ہنڈرڈ آپ پورے مند کے لیے آپ کے بجٹ بلکل آپ کا بجٹ مینٹین رہتے ہیں لیکن اب بہت زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے آپ کو دس لیرہ یا پندرہ لیرہ میں کوئی چیز بھی نہیں ملتی کھانے کی تو خیر بلکل کوئی چیز بھی نہیں ملتی مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی چل رہی ہے تو اسی طرح ٹرکی بھی اس کا شکار ہوا ہے تو بہت مشکل ہو رہی ہے سارے پاکستانیوں کو پاکستانی تو حاصل طور پر بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس چیز سے کیونکہ ہمارے پاکستان میں جس طرح کی مہنگائی ہے اس سے بڑھ کے اب ہم ٹرکی میں بھی اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے جی آپ کا کیا نام ہے جی فیصل نام ہے فیصل صاحب پاکستان کس چکا تھے میں ہم گجرات سے چکا ہوں ترکی کتنے عرصے سے رہے رہے ہیں مجھے بیس سال ہو گئے ہیں تقریب میں بیس سال آپ ہو گئے ہیں تو ترکی میں بیس سال سے آپ رہے رہے ہیں کیسی ہے یہاں مہنگائی آج کل پوری دنیا میں مہنگائی ہے پاکستان میں مہنگائی ہے پیٹرول کی پرائیسز بڑھ رہی ہیں فیول پرائیسز بڑھ رہی ہیں ڈیزل پیٹرول تو ترکی میں کیا صورتحال ہے اصل میں میں نے کافی ملک گھومے ہیں لیکن جن کے مطابق میں نے دیکھا کہ ترکی میں جو مہنگائی ہے وہ دوسرے ملکوں کے زیادہ زیادہ افیکٹ ہوئے زیادہ اثر ہوئے بہت زیادہ مہنگائی ہے لیکن مہنگائی کے ساتھ اس قومت میں عوام کو سہولت دی ہے اس میں سہولت یہ ہے کہ انہیں ان کی جو تنہائیں ہیں وہ زیادہ بڑھا دی ہیں اگر جس کی دو زیادہ تنہائی اس کی پانچ زیادہ چھ زیادہ کر دی ہے اس کی وجہ سے ان کو زیادہ اثر نہیں ہو رہا جتنا وہ متاثر نہیں ہو رہے مہنگائی سے لیکن پھر بھی مہنگائی کی شرعہ بہت زیادہ ہے بنسبت پاکستان یا دوسرے ملکوں لہذا میں سب سے زیادہ اگر دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے تو وہ ترکی میں ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فیملی کے ساتھ ترکی رہ سکتے ہیں فیملی رکھی جا سکتی ہے کسی نارمل تنہائی پر اگر آپ یہاں کام کر رہے ہیں جی دیفنیٹلی ادھر فیملی رکھی جا سکتی ہے نارمل تنہائی میں اور نارمل تنہائی میں پاکستان کے اچھے لیونگ سٹینڈر کے مطابق آپ ہے یعنی آپ لیڈ کلاس کے مطابق رہ سکتے ہیں بہترین جی میرے ساتھ ایک اور پاکستانی موجود ہیں ان سے میں پوچھوں گا ترکی میں مہنگائی کیسی ہے کیا اس مہنگائی میں ایک عام آدمی کا سروائیول پاسیول ہے جی اسلام علیکم ہاں مہنگائی تو ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں پاکستان میں بھی مہنگائی ہے اور ترکی میں بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پاکستان میں ہے مزدور جتنا پاکستان میں ڈسٹرپ ہے اتنا یہاں پہ نہیں ہے اور پاکستانی ٹورسٹ یہاں آتے ہیں بہت زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں پاکستان سے تو ایک عام آدمی جو پاکستان میں چالیس ازار پچاس ازار کی سیلری لیتا ہے اس کے اور یہاں کے پچاس ازار کی سیلری کے لیونگ سٹائل میں کیا فرق ہے فرق تو بہت ہے نا جو پاکستان میں پچاس ہزار لیتا ہے جو یہاں پہ لیتا ہے تقریباً آٹھ آٹھ نو ہزار پی جو ابھی لوگ لے رہے ہیں تو لیونگ سٹائل میں فرق تو ہے پاکستان کے بنسبت یہاں پہ فرق ہے لیکن مہنگائی ہے یہاں پہ بھی ہے مہنگائی عام آدمی کے کنٹرول سے باہر ہے روز مڑا چیزیں ہیں روز مڑا باڑ رہی ہیں روز مڑا باڑ رہی ہیں رات کو آپ ایک چیز لے کے جاتے ہیں تو صبح کو اس کی پرائز چینج ہوگی چینج ہو جاتی ہے تو کاروبار کے حوالے سے ترکی کیا تھا ہے کاروبار کے حوالے سے پہلے تو ٹھیک تھا بھی مہنگائی کی وجہ سے انویسٹر جو ہے یہاں سے چلے گئے ہیں کافی جو مطلب ہے انگلینڈ وغیرہ سے پاکستانی لوگ آئے تھے یہاں پہ انویسٹ کرنے کے لیے تو کافی موو ہو رہے ہیں لوگ لیکن ہے تھوڑے بہت ہیں بھی ہیں کر بھی رہے ہیں اور آخری میرا کوئیسٹن جو لوگ پاکستان سے ترکی شفٹ ہونا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا بیسی دیں گے یا ٹوریسٹ یا ایک یہاں کی سکیم ہے کہ یہاں آپ رہ بھی سکتے ہیں آپ کو ایک ریزیڈنشل کارٹ بھی مل جاتا ہے ترکی تو آپ ان کو کیا مشفرہ دیں گے میں کہتا ہوں جو یہاں پہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جا کے ترکی میں شفٹ ہو کے اپنا کوئی کاروبار سیٹل کر لیں گے ان کے لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ لینگویج ایشو بہت زیادہ ہے کوئی بھی انگلیش چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو وہ پیچھے سے بھی انکسان کر جاتے ہیں یہاں پہ بھی کر لیتے ہیں جی یہاں میرے ساتھ ایک ٹوریسٹ موجود ہیں پاکستانی ٹوریسٹ ان سے میں پوچھوں گا انفلیشن سے کیا وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے کیا ٹرکی وہ وزٹ کرنے آئے ہیں کیا وہ مہنگائی سے متاثر ہو رہے ہیں چیتر اسلام علیکم رحمت اللہ میں یہ چیز جان چکا ہوں کیونکہ یہ جو بہران ہے نا یہ پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے اکیلا پاکستان میں نہیں ہے نہ کہ ترکی میں ہے نہ یکے میں ہے نہ جرمن میں ہے جدر بھی ہے نا یہ مطلب وہاں پہ پوری دنیا میں یہ بہران چھایا ہوا ہے لیکن ہمارے وہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو لوگوں کو آور سیز کو جتنے بھی آور سیز دانا یہاں پہ وہ مطلب یہاں پہ جوب کرتے ہیں تو ان کا ایک اچھا سروائی ہو جاتا ہے ان کا مطلب انتینی انکم ان کے ہی ہو جاتی ہے وہاں پہ لیکن جو بہران پاکستان کے اندر ہے نا اس وقت وہاں پہ لوگوں کے روزگار معاش اتنے نہیں ہے سیلری اتنے نہیں ہے جس کے وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ آور سیز جو ہے نا جانا چاہتے ہیں ہیں اور وہ وہاں پہ روزگار معاش کے لیے جو اپنا اپنی زندگی کو سروائیو کرنا چاہتے ہیں آپ نے بتایا کہ آپ نے مور دن ایٹین کنٹریز وزٹ کیا ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ترکی کی مہنگائی ہے یا ان ممالک میں مہنگائی ہے اس کے عام لوگ کی زندگیوں پہ کیا سرات پڑتے ہیں اور آپ کے جن کنٹریز میں آپ نے ٹیول کیا آپ نے کس جگہ سب سے زیادہ انفریکشن دیکھی ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ میں اتفاق کرتا ہوں اس چیز کے جو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ مطلب جس طرح ترکی کے لیرہ ہے یہ تھرٹی ٹو کا ریڈ تھا اس کا تھرٹی فورد بھی تھا اور تھرٹی سکس کے رونڈ بھی یہ گیا تھا اس کے بعد یہ پھر گھیرا ہے تو لیکن یہ جس حساب سے یہ کرنسی کی ریفلیکٹر ہوتی ہے نا اسی حساب سے یہاں پہ مگی آئی بھی کا بھی اسی رجحان ہے آج سے میں تقریباً چار بیفور فور یر میں یہاں پہ پہ ٹریول کیا تھا اور یہاں پہ جو ہے نا وہ مطلب جو کپڑے کا ریڈ تھا نا وہی آج بھی گارمنٹس کا ریڈ وہی ہے لیکن صرف کیا ہے کہ مطلب واگا اگر چار ہزار لیرے کا تھا ایک اور تو آج وہ آٹھ زار لیرے کا لیکن کرنسی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے نا تو کرنسی کے حساب سے ہونا ہے وہ تقریباً پرائز اس کی اس پی کیا کرنسی میں کنورٹ کریں گے تو سیم ایس 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 سے یوزلی آپ کہیں اکومنڈیشن یا فوڈ ترکی افوڈیبال ہے پاکستانی اس کے لیے اگزیکلی جو فوڈ ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترکی کا فوڈ بہت اچھا ہے فرسٹلی یہ مسلم کنٹری ہے اور سیکنڈ بان یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ فوڈ کے حوالے سے جو نا وہ بڑی اچھی یہاں پہ سسٹم ہے کہ فوڈ کے حوالے سے ہیلتی سسٹم بہت پیارا ہے اب وہاں اچھی ہے انوائرمنٹ اچھا ہے جو انسان جو نا پاکستانی یہاں پہ آتے ہیں لیکن ان کو ایک ڈیفرنٹ چیز ملتی ہے تو یہاں پہ وہ سروائی کر سکتے ہیں ایس ایک جی اس وقت میں موجود ہوں ایک پاکستانی شاپ پر اور میرے ساتھ موجود ہیں امران میمن صاحب کراچی سے ہیں تاجر ہیں یہاں بزنس کریں میں پوچھوں گا میمن صاحب کاروبار کی کیا صورتحال ہے یہاں کاروبار اے سچ تو ٹھیک ہے بٹ مہنگائے کی وجہ سے یہاں پہ بھی بہت فرق پڑا ہے لوگوں کی قوت خرید جو ہے بہت کم ہو گئی ہے اور ظاہر سی بات ہے کام ہر جگہ پہ ایسا ہو گیا ہے کراچی میں بھی آپ بزنس کرتے تھے جی جی بالکل کرتے تھے کراچی میں اور ترکی میں کیا فرق دیکھا ہے حکومت کیا بزنسمن جو ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہے اور کراچی میں اور اگر استمبول میں آپ موازنہ کریں تو آپ کیا سمجھیں گے کہ استمبول میں بزنس کرنا بہتر ہے یا کراچی اگر ہمارے ملک کے حالات صحیح ہوں تو ملک میں بزنس کرنا بہتر ہے بگر وہاں جان کی سیفٹی نہیں ہے آئے دن چوریاں ڈکیتیاں لوگوں کو مار دیتے ہیں اور یہاں پہ یہ ہے کہ سیفٹی ہے اور گورنمنٹ اس معاملے میں بہت اچھی ہے آپ کے پاس پاکستانیز آتے ہیں یہاں آپ کی بڑی فیمس شاپ ہے یہاں استمبول میں ساری پاکستانی اشیاء ہیں تو کیا آپ یہ پاکستان سے امپورٹ کرتے ہیں کھوٹ ٹیکس وغیرہ لگتے ہیں نورمل ٹیکس سے وہی لگتا ہے یہاں پہ تو کوئی اتنا بڑا اوشیو نہیں میرا آپ سے آخری کوششن جو آپ کے پاس پاکستانیز آتے ہیں کیا مہنگائی جو پچھلے سال ترکش لیرہ بہتر تھا اس سال اس کی قدر میں کمی ہوئی تو اس سے کیا آپ کے کاروبار پہ افیکٹ پڑا ہے یا آپ کا کاروبار تقریباً جو ہے نورملی چل رہا ہے اور اس میں تنگرخاص فرق نہیں پڑا نہیں کاروبار پہ فرق پڑتا ہے ظاہر سی باتیں چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو لوگی کوئی خرید کم ہو جاتی ہے جو آدمی ایک کلو چیز لیتا ہے وہ آدھا کلو پہ جاتا ہے اسی طرح ہر جگہ پہ ہوتا ہے بٹ یہاں پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ پاکستانی بیچارے وہاں سے آتے ہیں یا نوکریاں کرتے ہیں کام کرتے ہیں جو بھی ہیں ان کو تو فرق پڑتا ہے جی بہت شکریہ میں اس فقت ایک پاکستانی شاپ پہ ہوں اگر آپ کو کیمرہ دکھا سکے تو تمام اشیاء یہاں پاکستان کی ہیں لگ ایسے ہی رہا ہے کہ میں پاکستان ہوں جی ترکی میں اس وقت انفلیشن کیسی ہے اور آپ نے ترکی کو کیسا پایا آہ دیکھیں جی انفلیشن ریٹ پوری دنیا کا بڑھ چکا ہے اور آبیسلی ترکی بھی اس سے متاثر ہوا ہے جی کوئی لاسٹ یہ ٹرکی کے اندر چیزیں تھی وہ سستی تھی اور اس دعوی چیزیں مہنگی ہیں تو میرے حال سے یہاں پہ نا مہنگائی کی جو شرح ہے وہ بڑھ چکی ہے اور ترکیش لیرہ بھی نیچے لگے آپ کو بتا ڈالرز یہاں بھی مہنگا ہے ڈالر پاکستان کی طرح یہاں پہ بھی ڈالر اوپر ہے تو جس کی وجہ سے کافی مشکلات ہو رہی ہیں جو سپیشلی ٹوریسٹ آ رہے ہیں آہ ہوتیلز آہ ان کو ہوتلنگ میں اور باقی چیزوں میں بڑے مشکلات پیش آ رہی ہیں کیونکہ یہاں کے جو لوگ انہوں نے جو رومز کے قرائے ہیں کمروں کے وہ زیادہ کر دی ہیں بڑھا دی ہیں اور اسی طریقہ سے جو آپ ٹوریسٹ ہیں یا یہاں بیسٹ ہیں نہیں میں ٹوریسٹ ہوں میں یہاں پہ گھومنے آئے ہوں میں وزٹ پہ ہوں یہاں پہ اور ایک اپنے افیشل کام سے آئے ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ ایدہ ٹوریسٹ اگر کوئی پاکستانی آئے تو وہ ٹرکی کو افورڈ کر سکتا ہے نہیں نہیں ڈیفینٹلی بلکل ٹرکی افورڈبل کنٹری ہے اگر آپ یورپ سے کمپیل کرتے ہیں اس سوالے سے تو بہت اچھا ہے لیکن جو یہاں کی صورتحال ترہی ہے پہلے ٹرکی بہت سستا ملک تھا اب یہاں بھی مہنگائی ہو گیا جس کی وجہ سے ایک غریب ملک سے آنے والا بندہ جو ہے جیسے پاکستان نہیں ہے باقی جو عشائی بلکے اس کے لیے ٹرکی سب سے بہتری جگہ تھی لیکن اب یہاں بھی مہنگائی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ٹوریسٹوں پہ بھی اور عام لوگوں کے زندگی پہ فرق پڑا ہے تو ناظرین آپ نے پاکستانیوں سے سنا کہ کیسے مہنگائی ان کو افیکٹ کر رہی ہے پاکستانیوں کی رائے سنی انفلیشن اس وقت گلوبل مسئلہ ہے ترکی سمیت مختلف ممالک انفلیشن کا شکار ہیں پاکستان میں بھی مہنگائی روش پر ہے لیکن ترکی اور پاکستان میں فرق یہ ہے کہ یہاں مینجمنٹ ہے لوگوں کی ذرائع عامدنی کو بھی بڑھایا جاتا ہے حکومت کی طرف سے جو منیموم سیلری ہے اس کو بھی بڑھایا جاتا ہے تو پاکستان میں بھی انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ارننگ سورسز ہیں ان کو ڈائیورسی فائی کرنا پڑے گا تو استمبول ترکی سے روزلامچہ کی اس اپیسوڈ کے ساتھ اپنے مزمان نمانی شفاق ملک کو اجازت دیجئے گا جلدی ہم ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ کسی اور ملک سے آپ کے ساتھ آذر ہوں گے اللہ حافظ